السلام علیکم ناظرین میں ہوں سلطان صدھو اور اب دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی ویلال آج ہم بات کریں گے لاہور کے پنجاب کالج میں ایک طالبہ کے ساتھ ہونے والے افسوسناک زیادتی کے واقعے پر جو پورے مقمے غم و غصے کا باعث بن گیا ہے یہ واقعہ صرف ایک طالبہ کی ذاتی کہانی نہیں بلکہ یہ ہمارے معاشرتی نظام اور خواتین کی حفاظت کے حوالے سے کئی سوالات اٹھاتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس کیس کی تازہ ترین معلومات کیا ہے پچھلے دنوں لاہور کے گلبرگ علاقے میں واقعے پنجاب کالج کی ایک طالبہ کو سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب طالبہ اپنے کالج کی حدود میں تھی اس واقعے کے بعد طلبہ نے کلاسس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے شہر بھر میں احتجاج شروع کر دیا یہ واقعہ نہ صرف اس طالبہ کے لیے افسوسناک ہے بلکہ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی ہے جو ارتالیس گھنٹوں میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی نوٹیفکیشن کے مطابق یہ چھے رکنی کمیٹی چیف سیکریٹری پنجاب کی سربراہی میں کام کرے گی اس واقعے کے بعد پنجاب بھر سمیت طوبہ ٹیک سنگھ کے طلبہ نے زبردست احتجاج کیا وہ سر کے بلاک کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کر رہے تھے اور انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے طلبہ کے نعرے تھے کہ اسٹاپ در ایپ کالچر اور اووی وانڈ جسٹس یہ واضح کرتا ہے کہ نوجوان نسل اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہتی یہ ایک مصبت تبدیلی ہے جو ہمیں امید دلاتی ہے کہ ہم ایک محفوظ معاشرے کی طرف بڑھ سکتے ہیں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ہم تجویز دیتے ہیں کہ جہاں خواتین کام کرتی ہیں وہاں تمام عملہ فی میل ہونا چاہیے اور خواتین کے کالجز میں مردوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا جانا چاہیے یہ واقعہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زمنداریوں کا احساس کرنا ہوگا اور اپنے معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا آپ کی رائے کیا ہے؟ اس معاملے پر ہمیں کمنس میں اپنی رائے ضرور دیں اس واقعے کی شدت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے معاشرتی اصولوں کو کس طرح بہتر بنانا ہے ریپورٹ سلطان صدھو موسیقی